اسلام علیکم میں ہوں فارغ بلوج بزنس جنرلس امار ڈیجیٹل آج میں آپ کو اپنی زندگی کی بہتری انویسمنٹ کے بارے بتاتا ہوں دوہزار آرٹ میں مجھے تین مہینے کی تنخواہ ایک ساتھ مل گئی تھی جو اریئرز کے طور پر جمع ہوئی تھی تقریباً پچیزار روپے میں نے سارے پیسے اٹھا کے لگا دیئے جی آر ای آر ایلس اور ٹوفل کے اگزام میں مجھے لگا یہ اچھی انویسمنٹ ہے ایسی لاکھ سے لے کر ایک کروڑ کے بیچ میں تھی یعنی اگر میں اس کو اپنی انویسمنٹ کا ریٹرن نکالوں تو تقریباً تیس گناہ ریٹرن مجھے ملا یہ تو صرف ایمیڈیٹ ریٹرن تھا یہ وہ تعلیم جس پہ اتنا خرچہ آنا تھا میں نے فری میں حاصل کی کیونکہ یہ فلی فنڈیڈ سکولرشپ تھی جب میں واپس پاکستان آیا تو میری تنخواہ جائے وہ دو گناہ سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور اس وقت سے اب تگر میں بات کروں تو پانچ چھ گناہ میری سیلری بڑھ چکی ہے اچھے صرف میری کہانی نہیں ہے جب فل برائٹس پڑھ کر واپس آتے ہیں تو اوویسلی یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کی آمدنی بڑھ جاتی ہے ان کو اچھے اچھی پوزیشنز پہ نوکریاں مل جاتی ہیں اچھی انویسٹیز میں پڑھاتے ہیں اچھے اداروں میں کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ پروفیشنلی بھی گروہ کرتے ہیں اور فنننشلی بھی گروہ کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ امریکہ ان کو بہت اچھی انویسٹیز میں بھیجا جاتا ہے اور اگر میں فل برائٹس کی ٹاپ ٹین دیسٹینیشنز کی بات کروں تو اس میں کولمبیا انویسٹی ہے ہارورڈ ہے جارجیا ٹیک ہے جارج واشنگٹن انویسٹی ہے کورنیل ہے اور یہ ٹاپ دیسٹینیشنز میں سے چند ایک ہیں لیکن اور بھی بہت اچھی انویسٹیز میں ان کو بھیجا جاتا ہے اگر آپ اپنی جیب سے اس مایار کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ماسٹرز کے اوپر تقریباً دو کروڑ کا خرچہ آتا ہے اور پی ایش ڈی کی اگر میں بات کروں تو چار کروڑ سے بھی زیادہ کا خرچہ آتا ہے پر دی گود نیوز ہے کہ فل برائٹ سکولرشپ ابھی بھی ایویلیبل ہے اور اس سال کی اپلیکیشنز بھی اوپن ہو گئی ہیں اور ہر سال جو فل برائٹ کمیشن پاکستان ہے وہ ایک سو تیس سے زیادہ ماسٹرز کے لیے کینڈیڈیٹس کو بھیجتا ہے اور پچاس سے زیادہ جو ہے پی ایش ڈی کینڈیڈیٹس کو بھیجتا ہے اور آپ اُج میں سے ایک ہو سکتے ہیں اچھا دوہزار اکیس کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ اوپن ہو گئی ہیں اور اس کے حوالے سے اکثر میرے سٹوڈنٹ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر فل برائٹ میں سیلیکشن کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے کینڈیڈیٹ کو یہ لوگ ڈھون رہے ہوتے ہیں سٹرونگ اپلیکیشن کیا ہوتی ہے اور چانسز کیا ہیں سیلیکٹ ہونے کے اس پر میں نے ہموک کیا ہے پانچ سال کا ڈیٹا سٹڈی کیا ہے اور فل برائٹ سے بھی انپوٹ لیا ہے بات بھی کیا ہے اچھا جو ڈیٹا میں نے سٹڈی کیا ہے اس کے اندر کافی زبردر قسم کی انسائٹس ملی ہیں جو میں آپ سے تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا پہلے جو اہم سوال ہیں فل برائٹ اپلیکیشن کو لے کے ان کے جوابات جانتے ہیں ریٹا اختر سے جو اس پرگرام کو سالوں سے ہیٹ کر رہی ہیں یہ میرٹ بیس پرگرام ہے ہم میرٹ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ایک ہے ایک ایک ایڈیمک سکورز ایک ہے ٹیسٹ سکورز جی ری انٹرنیشنل جی ری سکور ضروری ہے ایسے لکھنا پڑتے ہیں کی طور ہے قید تپیا German قید تپیا سکتا ہے وہاں پڑتے ہیں کی ، پراپل Gone چیزار داد کم زهاب چیزار داد ٹیسٹ سکے چیزوں کو لوگا میں اینہین سوال فاقی دیگل پижу suggests کہ تکایم ہر آپ کے پامنے کا میں باجت کے لئے اگ برزیاری کے 1944 کے العامات ل millimeters اور مستو تھر کے برزات برزیاد لگتان بزرادت ساتھ امنٹs tremendous никто برزیاری کرتے میں ڈلاسن کا اگرد ب planeta تو اگرانی nodig ذو اسروح ہے Critical минимум qualifications потерές 16 years of formal master's degree 18 years of formal education for the PHD 16 for the masters complete application reference letters international GRE transcript اور یہ سارے انفرمیشن موجود ہے ہمارا ویبسیت پہ usefpakistan.org so you are going to have to come in and you know write something you have to speak you do have to have good english language skills مشورہ کیا ہے اپلکیشن کے لیے ایک ہے کمپلیت ہو چکلیس ہے اپلکیشن میں وہ سارے you know جو بھی ہونے چاہئے وہ ڈبل چک کرو کے ہیں دوسری بات ہے کہ mistakes نہ ہو spell check استعمال کرو آپ کے اپلکیشن ورڈ میں لکھو spell check کرو پر copy paste کر دے ہمارے تین آفیسز ہیں lahore, karachi, islamabad ہم سیشنز چلاتے ہیں ایسے رائٹنگ statement of purpose or study objectives کیسے لکھنے چاہیے تو آپ sign up کر دے again یہ بھی ہوگا ہمارے ویب سائٹ پہ یہ سارے مفت ہے کسی کو پیسے نہ دے کسی اور ایجنسیز کی help لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے ہمارے help مفت ہے اور ہم ہے موجود یہاں ایڈوائزرز کے ساتھ اس لئے کے آپ کو help مل جائے ہمیں ایمیل کر دے info at uscfpakistan.org اگر کوئی specific سوال ہوتے don't apply for the Fulbright because you want to go to the United States and work if your goal is to go there and eventually work and live in the United States then come to our Education USA centers work with us and apply directly to the universities so don't apply if you don't want to come back don't apply for Fulbright but you can still apply to study in the US and we'll help you with that too of for interview and if I talk final award then every 100 of nine full scholarship I talk about master's because interview and final award 50% can drop after interview or if 122 people have 122 people will get award 50% drop and if I talk about PhD کی بات کروں تو اس میں بھی تقریبا یہی ریشو ہے کہ ہر سو میں سے بیس اپلیکنٹ جو ہیں ان کو انٹریو تک کا موقع ملتا ہے اور ہر سو میں سے تقریباً دس کے قریب جو ہیں ان کو فائنلی پی ایس ڈی کا اوارڈ ملتا ہے لیکن ایک انٹرسٹنگ سٹائٹس میں آپ سب یہاں پہ شیئر کروں گا کہ میل ٹو فی میل ریشو تقریباً سکسٹی فورٹی کا یعنی سکسٹی پرسنٹ اپلیکنٹس جو ہیں وہ میل ہوتے ہیں اور فورٹی پرسنٹ فی میل ہوتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ فی میل ہیں اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کی یہ سکولرشپ جیتنے کی چانسز زیادہ ہیں تقریباً ماسٹرز کے پروگرام میں دونے ہیں اس طرح سے کہ ہر سو میں سے یوں سمجھ لے کہ جو چھے اپلیکنٹس سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں اور تقریباً ساڑھے تین تین بندے سیلیکٹ ہوتے ہیں یا میل سیلیکٹ ہوتے ہیں تو فی میل کا جو سیلیکشن کا ریشو ہے تقریباً ڈبل ہے ماسٹرز پروگرام میں اور اگر میں پی ایڈی کی پروگرام کی بات کروں تو اس پر تقریباً ایکوال ہے ہر سو میں سے پانچ جو ہے وہ کہلنے کے فی میل سیلیکٹ ہوتی ہیں اور پانچ میل سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ انسائٹ ہے جیسا پندازوگال کے فی میل کے فیور میں یہ اپلیکیشن تھوڑی سے ٹلٹیڈ ہے ان کو زیادہ چانس دیا جاتا ہے ان کے چیتنے کے چانسز جاتا ہیں مزید اگر پروفائل دیکھا جائے پانچ سال کا ڈیٹا اس کا ایوریج لیا جائے تو جو ورک ایکسپیرینس ہے ماسٹرز پروگرام میں وہ دو سال کا ہوتا ہے ان ایوریج پی ایڈی پروگرام میں یہ پانچ سال کا ہوتا ہے جو ایوریج ایج ہے ماسٹرز پر جانے والوں کی وہ 29 یئرز ہے اور جو پی ایڈی پر جانے والوں کی ایوریج ایج ہے وہ 33 یئرز ہے پانچ سال کے ڈیٹا کے مطابق اگر تاپ ٹین فیلڈ کی بات کی جائے تو اس میں انجینرنگ ہے تکنالوجی ہے بزنس ہے ایکنومکس ہے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے پبلک پالسی ہے آپ کے تکنالوجی ہے فائن آرٹس اور انرڈی وغیرہ یہ تاپ ٹین فیلڈ ہیں کیونکہ فول برائٹ اپنے پروگرام کو بہت ڈیورسی فائے کرتا ہے سبجیکٹ وائز بھی بہت ڈیفرنٹ سبجیکٹ سے لوگوں کو بھیجتا ہے اور جوگریفکلی بھی ڈیورسی فائے کرتا ہے پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے یہ لوگ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں البتہ زیادہ تر کینڈیٹس جو بڑے آٹھ درس شہریں انہی میں سے ہوتے ہیں میں نے کچھ علومنائے سے بات کی ریٹا کی آپ نے بات سنی کیونکہ نے بتایا آپ کو کہ بھائی کس طرح کینڈیٹس وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیا کالٹیز ہوتی ہیں زیادہ تر کا کہنا تھا کہ ان کے ایکیڈیمک گریڈز اور جو ان کی بیسکلی ٹیس کے سکورس تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھے اسکولرشپ ون کرنے کے لیے میرے ذاتی خیال میں آپ کے ایسے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے وہاں آپ کو موقع ملتا ہے ان سے بات کرنے کا ان کو اپنی سٹوری بتانے کا اور کنونس کرنے کا کہ آپ کو اوارٹ کیوں دیا جائے میں اگر اپنی بات کروں میرے ایبریج گریڈز تھے میٹرک میں بھی تھا پینٹر میں بھی تھا بی کام میں سی گریڈ تھا اس کے باوجود مجھے مل گئی کیونکہ میرا جو کام تھا پہلی بات میں نے اپنے ایسے میں اپنی ویکنسے کو کور کیا اور اپنے کام کو جو ہے سیل کرنے کی کوشش کی آپ نے ریٹا کو بھی سنوانا بتایا اگر آپ کے سکورس اچھے نہیں ہیں گریڈز اچھے نہیں تو کوئی ایکسٹرارڈنٹی اچیومنٹ ہونی چاہیے آپ کا ایسے وہ اپورچونٹی ہے جہاں پر یہ ساری باتیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں جو انسائٹس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کا جو پروفائل ہوتا ہے ٹیپیکل ایک کینڈیڈیٹ کا کم سے کم آپ نے چانسے ضرور کیلکلیٹ کر سکتے ہیں اور اس بیسس پہ جو ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں فول بائٹ سکولشپ کو لے کے اپلیکیشن کو لے کے تو آپ مجھ سے ای میل کے ذریعے کامنٹس کے ذریعے فیڈبیک کے طرح پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو جون پندرہ کی ڈیڈ لائن ہے ویش یو آل دا بیسٹ اور اگلی ویڈیو تک کیلئی اجارت دیجئے لا حافظ